آج ہم پڑھیں گے الویلر ڈکٹ اور الویلائے کے بارے میں اور اگر بات کیجئے کہ الویلر ڈکٹ اور الویلائے کہاں پر پریزنٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک سسٹم ہے جسے کہ رسپائریٹری سسٹم کہا جاتا ہے اس میں اگر ہم اورگن کی بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے لنگ جو ہماری رسپائریٹری سسٹم کا ایک پارٹ ہے ایک حصہ ہے اور اس میں بھی فردر اگر ہم اس کی ڈیٹیل سٹرکچر کو دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈکٹ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے برانکس جو کہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے سکینڈری برانکس میں اور وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے برانکیولز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس سٹرکچر کو انلارج کر کے دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر برانکیولز پریزنٹ ہیں اور ان فردر برانکیولز کی ڈیویڈ سے کیا ہوتا ہے الویولر ڈکٹس بندی ہیں اور ان الویولر ڈکٹس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سٹرکچر پریزنٹ ہے اسے الویولائی کہا جاتا ہے جو ایک گریپ کی طرح کا سٹرکچر ہے گریپ پنچ مطلب جیسے کہ انگوروں کا گچھا ہوتا ہے اس طرح کا یہ سٹرکچر پریزنٹ ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہیں کہ یہ جو سٹرکچرز اسے کیا کہا جاتا ہے الویولائی اور یہ جو ڈکٹ ہے یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس طرح سے یہ جو ڈکٹس پریزنٹ ہیں انہیں الویولر ڈکٹس کہا جاتا ہے اور اگر ہم اس پورے کی بات کریں تو اسے ہم کہیں گے الویولر سیک جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا کہ وہ کہاں پر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الویولائی جو ہیں اس در یہاں پر گیسیس ایکسچینج ہوتا ہے مطلب یہ کہ یہ سائٹ ہے جہاں پر ائر ایکسچینج ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن وہ کہاں پر بھیج جاتی ہے بلڈ کے پاس اور بلڈ میں جو کاربن آئا اکسائیڈ ہے وہ آتی ہے یہاں پر الویولائی میں پھر الویولائی سے فردر کہاں پر آئے گی برانکیولز میں جو کہ کہاں پر موجود ہیں جو لنگز میں موجود ہیں پھر فردر ائر کو جس میں کہ کاربن ایر ایکسائیڈ کی کنسنٹریشن مطلب یہ کہ مقدار زیادہ ہے اس کو باڈی سے باہر جو ہے وہ ایکزیل کر دیا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ الویولائے کے نمبر کی کے کتنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیون ہنڈرڈ میلین الویولائے جو ہیں وہ ہمارے لنگز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور اگر ان کے سرفیس ایریا کی بات کیجئے کہ وہ کتنا ہے تو وہ سیونٹی ٹو نائنٹی میٹر سکیور مطلب یہ اتنا زیادہ سرفیس ایریا ہوتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں گے جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ کیسے سیکسچینج ہوگا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو الویولر وال ہے وہ بہت تھن بہت ہی پتلی ہوتی ہے اور اگر اس کی بات کیجئے کہ وہ کتنی پتلی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ ون مایکرو میٹر جو ہے تھک ہے مطلب اس کی تھکنی اس کی بات کیجئے تو وہ پوائنٹ ون مایکرو میٹر جو بہت ہی کم ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الویولر ہے اس کے آؤٹسائیڈ پر دنس نیٹورک آف کیپلریز پریزنٹ ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کیپلری پریزنٹ ہے جس کے اندر بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور جیسے ابھی ہم اوپر بات کر رہے تھے کہ جو ائر کا ایکسچینج ہے ہماری باڈی کے ساتھ وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ یہیں پر ہوگا ائر سے آکسیجن جو ہے وہ بلڈ میں آ جائے گی اور بلڈ سے کاربن ڈیاکسائیڈ کہاں پر آ جائے گی الویولر میں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فردر بات کریں تو الویولر کی وال میں ہم دیکھتے ہیں کولیجن اور الیسٹین پروٹینز پریزنٹ ہے جس کی وجہ سے الویولر ایکسپینڈ کر سکتا ہے اور ریکوائل کر سکتا ہے جب ہم بریدنگ کے بات کرتے ہیں سانس لینے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انہیل کرتے ہیں مطلب یہ کہ ائر کو اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے لنگ سریں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے جب ہم ایکزیل کرتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں کہ کاربن ڈیاکسائیڈ ائر کو باڈی سے باہر ایکزیل کیا جاتا ہے تو اس ٹائم ہمارے جو لنگ سریں وہ کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا سا شرنک ہوتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریکوائل ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہم بات کریں کہ یہ پروپٹی کس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پر کولیجن اور الاسٹین پروٹینز پریزنٹ ہیں جن کی مدد سے یہ جو الویولای کا سٹرکچر ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر سکتا ہے اور ریکوائل بھی کر سکتا ہے تو سٹرنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا الویولای ڈکٹس کے بارے میں